دوستو زور لگا کے ازانے دے رہے ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا بجی جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بلی نے حملہ کیے اب اس کو ہلدی شلدی لگائی تھی اور بچارہ یہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ لوگوں کو میں زخم نہیں دکھا سکتا بہت برے ہیں دوستو جب صبح ہم نے اس کو ہلدی لگائی تھی تب ہمیں لگتا تھا ایک طرف ہے لیکن یہ دونوں ہی طرف تھا دوستو بلی نے اس کو بے دردی سے مار رہا ہے خیر آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا دوستو اس کو اب ہم شفٹ کر دیں گے کیونکہ اس پنجرہ میں یہ اکیلی ہے تو ساتھ ہی پنجرہ ہے وہاں پر ہم اس کو اب شفٹ کر دیں گے دوستو ہم اپنے میکس اور یہوں کو باہر کی طرف لے آئے ہیں ما شاء اللہ آپ یہ انجوائے کریں گے یہاں پر السلام علیکم امید سے آپ کو تمام خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلوک تھوڑا بہت سیڈ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا کر رات ہمارا بجی اکسپیر ہو گیا ہے تو بلی نے اس کو مارا تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے اور بالکل رات کو میرے خیال سے یارہ ساڑھے یارہ کے قریب نا وہ اکسپیر ہو گیا اللہ کو یہی منظور تھا فخیر آپ لوگوں سے ترقواستے یار اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے آپ لوگوں کو کیا جا رہا ہے مجھے بتا دو یار یہاں پر ہماری مرگیوں کے آلات چھے کورے اس سے تو صبر نہیں ہو رہا اور آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا بہت سوڑا رکھا ہے پکڑ لوں اگل پر ہم پکڑ لیتے ہیں بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو باڈی گارڈ کو ایک آنکھ بلکل درست ہوئی ہے جبکہ میں آپ کو دوسری آنکھ دکھاؤں یہ دیکھیں اس بچاری کی آنکھ کو مار کے انہیں ستیہ ناس کر دیا ہے اس بچاری کو چھوڑ دیتے ہیں شاگاہ ہم ابھی یہاں سے اپنے دوستوں سے ملنا کتنا تڑپ رہا ہے آجو بہرے جائے تم لوگ بہر ڈرامی لگایا میں اوہوہ پیجنز کو بھی کھول لیتے ہیں کہ تم لوگ بھی باہر آجاؤ اور انجوائے دا لائف کرو اس سے تو مجھے پتہ انہوں نے باہر کی طرف آنا نہیں ہے تو ہم دونوں کی فیمیل کو پکڑ لیتے ہیں آہستہ سے اور اس کے ہاں پر ڈراب کرتے ہیں ہاں مرسد واہ فیمیل بھی ہم نے پکڑ لیا ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر مل اس کا خود ہی بہر آ جائے گا دیکھیں کوئے کی حالت چکر ہیں باگ تیری تو اتنا نقصان کیا ہے مارے سیٹ اپ کا چھوٹے منی فورج کے چونوں کو کھا گیا ہے یہ تو نہیں دیکھنا ہے اس کی نسل کے ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے منی ایبلی کے اندر ان دونوں جوڑے کے پاس ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت ہیں ایکٹیو میں آج موسم کافی بہتر تھا ہوا شوا چل رہی تھی دیکھیں مستیاں کیسے کریں ہیں مستیاں کرتے ہیں دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دوستو اس میل کے ناک تھوڑی بہت خراب ہو چکی تھی مجھے جو جہاں تک لگ رہنا ہے اس کی ناک تھوڑی بہت ناک ریکاوری کی طرف آری ہے جو کہ بہت اچھی نیوز ہے یہ بہت شرماتے ہیں لاغ میں درہا ہائی ہیلو بھی کر لو یہ دیکھیں جو ہمارا دوسرا پیر ہے بس ڈولی کے اندر نہیں جانا ہے بس سمنتے کرواللہ ان کے پیر پکڑ لو دیکھیں دوستو زور لگا کے عزانے دے رہی ہوتے ہیں یہ دیسے ککڑی اکٹا اس را کر کے عزانے دے رہی تھے لگے چلو ان کے یہی سٹائل ہوگا پہلے ہم ان کی خوراک بھر لیتے ہیں اور آج نا گیس وٹ کہ ہم ان کے لیے ایک مزی کی چیز لیں بلکہ خیر ہم روزانہ تقریبا دے ہی رہیں اب بھی بتانا کمنڈ میں اور یہ ہے جی میٹو بتاؤ کیا لے سکتا ہوں میں تم لوگ کے لیے میں بتاتا ہوں پہلے میں ہم یہ دال دیتے ہیں اس کو فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دکھاتا ہوں ہاں کھانا ہوں وہاں ہمارے ٹک ٹاکر صاحب ناؤ یہ ہو نہیں سکتا ہے جی ٹھیک او بھئی ڈر بھی نہیں رہا اوہ بھئی ہم لائے ہیں اپنے ایک سرویو کے لیے اکھروٹ تو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں دو پیس اور آئی تینک یہ تھوڑا بہت گندہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اٹلیس یہ دیکھو مٹھو کو پتا چل گیا اوہ بھئی سائیڈ ہو جاتا تو یہ میں دیر ہو سبر کر جا آجا میرے لال نیچے اتر ابھی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اندر کی طرف یہ ہم نے رکھ دیا مٹھو کھا لے مٹھو آئے آئے زبردرم یہ پتا تھا اسے اکھروٹ کی لالچ ہوگی جو میکس ہے وہ تھوڑا ڈرپو کے لفٹ نہیں کرا تا ہمیں بہت جلد یہ آئے گا نیچے اور یہاں پر جو پڑا ہوگا ہے کھا ہے تو یہ کھا لے گا ابھی ہم نے اپنے گھر کا ویسٹ جو سیب شیپ اور پیاز وغیرہ لیا ہے جو کہ یہ بہت چھوک سے کھائیں گے تو ہم ان کو بھی دال دیتے ہیں سب کو اگٹھا کرتے ہیں ایک جگہ جمع ہو گئے سارے تو ہم دال دیتے ہیں جناب یہاں پر او رج کے کھاؤ پھر نہ کہنا کہ میں نہیں ملا نہیں بستو یہ دیکھیں سوکنوں کی طرح لڑیں مسئلہ یار کام کرتا اکھروٹی ہے نا تم لوگ کا مسئلہ وہی نکال لیتا ہوں زیادہ ڈرام او بھئی صاحب ڈرام ہی نہیں ختم ہوں گے تم لوگ کتنے لے گئے ہو بھئی اب کیا پشتائے ہو جب چڑیا بلکہ جب چک گیا کھیت بس کر دے بس کر دے حسلہ رکھ اسے تو پھر بھی کھانا ہے ماشاء اللہ کھا کھا دوستو ہم نے تو اپنے پیجن کو دیکھا ہی نہیں ان کو بھی ہم دال دیتے ہیں چھوٹے منک کاکوں کو دیکھو خطروں کے کھلاڑی زمین پر کوئی آرام نہیں لگتا ہے چھو بول لے مامو بول لے مٹو بول لے برو یہ بھی ہماری طرح ڈیٹ ہے کیمرے کے سامنے نہیں بولیں گے دوستو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں میں نے اپنے کنگ اور کنگ کو یہاں پر مرگوں کے درگے میں بند کر دیا تھا کہ یہاں پر بیٹھے سکون سے کھاؤ دروازہ کھول دیتے ہیں تو جاؤ تم لوگ اندر انجوائے کرو اور تم لوگ باہر کی طرف آجو یہاں پر یہ بند ہو چکے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ تم لوگوں سے کل ٹھیک ہے ان کو دروازہ بند کر دیتے ہیں دوستو ابینہ بلکل شام ہو چکی ہے میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھا ہوا کدھر باکیش کے دوست گھس چکے آرام کر رہے ہیں اور اس کے ناں کنگ فورا ریزن ہے اتنا بھی ریزن نہیں ہونا چاہیے کنگ ہونے کا او بھئی چل گھس جا اندر چل چھوڑ دوستو ان کو بھی ہم اندر لے جاتے ہیں یہ بھی اپنی ڈوڈوڈوڈی لگایا ہے تو ہوپ سوپ لوگ پسند آیا ہوگا تو اوہ بھولا انہوں نے تو ہوپ سو آپ نے کوئی ولاؤگ پسند آیا ہوگا ہے تو ملتے ہیں اگلے ولاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ